آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ حیدرباد السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر آئیے ڈالتے ہیں نظر گزشتہ ہفتے کی خاص خبروں پر تلہ گانہ میں کانگریس کی سنامی بیارس حکومت بہ گئی گزشتہ ہفتے تلہ گانہ کے اسمبل انتخابات کے نتائج میں کانگریس کے سنامی دیکھی گئی جس میں ریاست کی حکمران جماعت بیارس بہ گئی گزشتہ دس سال سے برسر اختدار بیارس کو کانگریس نے اختدار سے بے دخل کرتے ہوئے بھاری اکسے ریل سے کامیابی حاصل کر لی ہے بیارس کو ان نتائج میں شدید دھکا پہنچا ہے ریاست کے 119 حلقوں میں ہوئے انتخابات میں کانگریس سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری ہے جس نے اختدار کے لیے درکار جادو ہندیسہ 60 عبور کرتے ہوئے 64 سیٹوں پر بہ آسانی شاندر کامیابی حاصل کی ہے پارٹی کی اس سنامی میں ریاست کے بعد وزارہ بھی ٹک نہیں پائے جن کو شکست ہوئی کانگریس جس نے تلہ گانہ کو ریاست کا درجہ دیے جانے کے بعد سے اب تک اختدار حاصل نہیں کیا تھا بیارس کی تمام محاضوں پر ناکامی کو عوام کے سامنے اجاگر کرتے ہوئے خط اعتماد حاصل کیا اس طرح 2014 میں متحدہ اندر پردیش کی تقسیم کے ذریعے بنائی گئی ایک اور تلگو ریاست تلہ گانہ میں پہلی مرتبہ کانگریس کو اختدار نصب ہوا ان حیران کن نتائج میں کانگریس نے حکمران جماعت بیارس کو اس حد تک محدود کر دیا کہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنانے کے لیے درکار جادوی عدد تک نہیں پہن سکتی انتخابات کے بعد تقریباً ایکزٹ پولس نے کانگریس کو اختدار حاصل ہوتا ہوا دکھایا تھا ریاست کی حکمران جماعت بیارس ان نتائج میں صرف 49 سیٹوں تک ہی محدود ہو گئی مدلس اتحاد المسلمین کو ان نتائج میں سات سیٹوں پر کامیابی بلی بی جے پی کو آٹھ اور سی پی آئی کو ایک سیٹ پر کامیابی حاصل ہوئی کانگریس اور بیارس کے درمیان دو فیصد ووٹ کا فرخ نوٹا کو ایک لاکھ اکتر ہزار ووٹ ملے تلنگان اسمبلی تخابات میں کانگریس اور بیارس کے درمیان ووٹوں کا فرخ صرف دو اشارہ سیفر چار فیصد رہا ووٹوں کے لحاظ سے کانگریس کو بیارس سے چار لاکھ اٹھترزاد تین سو انیاسی ووٹ زیادہ ملے جس کے وجہ سے کانگریس پارٹی بیارس سے پچیس زیادہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی کانگریس پارٹی کو انچالیس اشارہ چار سیفر فیصد ووٹ ملے جبکہ بیارس کو سیندیس اشارہ تین پانچ فیصد ووٹ ملے سیٹوں کے لحاظ سے سی پی آئی کے ساتھ مخابلہ کرنے والی کانگریس کو دونوں پارٹیوں کے مل کر انچالیس اشارہ چھ نو فیصد ووٹ ملے بی جی بی کو تیرہ اشارہ آٹھ نو فیصد ووٹ ملے بی جی بی کو پچھلے انتخابات کے مخابلے میں 6.9 ایک فیصد زیادہ ووٹ ملے کانگریس پارٹی نے بھی اس بار اپنے ووٹوں میں خاتر خواہ اضافہ کیا غیر معمولی طور پر نوٹا کو ایک لاکھ اکیترہزار آٹھ سو چوریاسی ووٹ ملے گزشتہ ہفتے توفان میچنگ سے چننے میں زبردست تباہی آٹھ افراد کی موت کارے پانی میں بھہ گئی اور ائرپورٹ میں پانی سبندر توفان میچنگ نے تمیل ناڑو کے دارالحکومت چننے میں زبردست تباہی مچا دی ہے توفان کے وجہ سے ہونے والے حادثات میں گزشتہ ہفتے مننے والوں کی تدات آٹھ ہو گئی تھی شدید بارش کی وجہ سے دارالحکومت میں سیلاب جیسی صورتحل کے پیشے نظر گزشتہ ہفتے کئی پروازیں منسوک کر دی گئی کچھ ٹرینیں بھی منسوک کر دی گئی چننے شہر کے کئی علاقے پانی میں محصول ہو گئے تھے سڑکوں پر کارے اور موٹر بائکس پانی میں بھہ گئے تھے اور عوام گھروں میں بند تھے ائرپورٹ طلاب میں تبدیل ہو گیا رنوے پر پانی جمع ہونے سے ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا تھا اسکلوں اور سرکاری اور خان کی دفاتر کو تحتل دے دی گئی تھی بارش میں فستنے والے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے مخامی مسلمانوں نے ایک مسجد کو کھول کر متاثرین کو پناہ دی گزشتہ ہفتے پارٹ ٹائم جوپ کے نام پر ٹھگ لینے والی سو ویب سائٹس پر لگی پابندی پارٹ ٹائم ملازماتوں کے نام پر ٹھگ لینے والوں کے خلاف مرکز حقوبندے بڑی کاروائی کی ہے وزارت برائے الیکٹرونکس و انفرمیشن ٹیکنالوجی نے آئی ٹی ایکٹ دو ہزار کے تحت ایسی سو ویب سائٹس کو بلوک کر دیا ہے جو پارٹ ٹائم جوپ کے نام پر ٹھگ رہی تھی ریپورٹ کے مطابق ان ویب سائٹس کو غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا تھا وزارت داخلہ کے چودہ سی ٹی ویجن نے اپنے ویٹیکل نیشنل سائیبرکرام ٹھڑٹ اینیلائٹکس یونٹ یعنی ان سی ٹی اے یو نے گزشتہ ہفتے ہی ٹاسک پر مبنی پارٹ ٹائم جوپ اور یوٹیوب ویڈیو لائک کے نام پر پارٹ ٹائم جوپ آفر کرنے والی سو سے زیادہ ویب سائٹس کی شناختی تھی اور ان پر پابند لگانے کی سفارش کی تھی خابل ذکر ہے کہ گوگل میپس پر ریویوز بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ ایک نئے ترحق کا دھوکہ دہی ہے دھوکہ دینے والے لوگوں کو ووٹس اپ پر ایک میسج بھیجتے ہیں اور پارٹ ٹائم جوپ کو آفر دیتے ہیں وہ کسی ہوتل یا کسی جگہ کی لوکیشن بھیجتے ہیں اور پانچ سٹار دھوکہ بازی ہے ریٹنگ دیتے ہی آپ کی ای میل آئی ڈی ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ گوگل میپس پر ریویوز پرائیوٹ نہیں ہوتے ہیں یہ تھگ ریویو کے بعد آپ سے لنک اور سکرین شوٹ مانگتے ہیں جب پیسے دینے کی بات آتی ہے تو یہ ایک ٹیلی گرام نمبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وہاں ریویو کا سکرین شوٹ شیئر کریں اور ایک کوڈ بتائیں اس کے بعد وہ لوگوں سے بینک کی تفصیل اور دیگر جانکری لیتے ہیں اور پھر تھگ لیا جاتا ہے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنا کافی مہنگا ویزا فیس میں بے تہاشا اضافہ کینیڈا کی حکومت نے عالی تعلیم کے لئے کینیڈا جانے والے بین ورخواں میں طلبہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے سٹوڈنٹ ویزا خوانین مسجد سخت کر دیا گیا ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سٹیڈی پرمیٹ کے لئے ترقاست دینے والے غیر ملکی طلبہ کے لئے فیلحال یہ دس ہزار ڈالر ہے تہامی سے بڑا کر بیس ہزار چھس سو پیندیس ڈالر کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ فرسٹ جنوری دوہزار چوبیس سے نافذ ظلمل ہوگا کینیڈا کے وزیر خارجہ مارک مللر نے کہا کہ بین ورخواں میں طلبہ کو آف کیمپس کام کی حد پر دی گئی چھوٹ کو اگلے سال تیس اپریل تک بڑھایا جا رہا ہے فیلحال غیر ملکی طلبہ کو کینیڈا میں ہفتے میں بیس گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت ہے جو طلبہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت اسٹوڈنٹ ڈیپوازٹ کے تحت دس ہزار ڈالر ادا کرتے ہیں یہ ٹیوشن فیز اور سفری اخراجات کے علاوہ ہے گزشتہ ہفتے مومبئی حملوں کا دہشتگرد ساجد میر کو زہر دے دیا گیا پاکستان میں نامال و محفرات نے لشکر اتبا کے دہشتگرد ساجد میر کو زہر دے دیا فیلحال وہ ونٹی لیٹر پر ہے وہ دوہزار آٹھ میں مومبئی میں چھبیس گیارہ کے حملوں کا سازشی ہے میڈیای ریپورٹس کے مطابق اسے پاکستان کے شہر ڈیرہ غاز خان میں واقع سنٹرل جیل میں زہر دیا گیا جس کے بعد وہ سی ایم ایچ بہاول پور میں زیر علاج ہے پاکستان کے ڈیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اسے ہوائی جہاز سے لے کر اسپتال لے آئی اس معاملے میں پاکستان کی پولیس انتظامیات جیل میں کھانا پکانے والے شخص پر شکوک و شبہات کر رہی ہے اور اس کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے وہ ایک خان کی ویورجی ہے جسے اکٹوبر دوہزار تیس میں جیل میں بحال کیا گیا تھا اب وہ فرار ہو گیا ہے حالیہ دنوں میں پاکستان میں کئی دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کی خبریں سامنے آئی ہیں اور ان میں نامعلوم افراد کے نام بھی سامنے آئے ہیں اب کوئی بھی یہ معلوم کرنے کے خابل نہیں ہے کہ یہ نامعلوم کون ہیں ساجد میر ان دہشت گردوں میں سے ایک ہے جس نے چھپیس گیارک کے حملوں کی منصوبہ بندی میں بڑا کردار ادا کیا تھا اسے چند دن پہلے لاہور سنٹرل جیل سے منتخل کیا گیا تھا امریکہ نے اسے انتہائی مطلب افراد کے فیرست میں بھی رکھا ہے ساجد میر کی عمر چالیس سے پچاس سال کے درمیان ہے امریکہ نے اس پر پانچ ملین ڈالر یعنی اکتالیس اشارہ چھ آٹھ کروڑ روپے کا انعام رکھا ہے جن دوہزار بائیس میں اسے پاکستان کے انصداد دہشت گردی کے عدرت نے دہشت گردی کی مالی معاوینت کے مقدمے میں سزا سنائی تھی ایسا ہی تازہ ترین قبروں کے لیے دیکھتے رہے گی ایسے جنڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کہ آپ نے حرار رکھے اللہ حافظ اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک بیو کنوینشن جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی ولیمہ انگیجمنٹ پارٹی بردے پارٹی کٹی پارٹی اینیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک بیو کنوینشن سے جنے جدید اور پلی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنوینشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سپرٹ لفت فور لیڈیز ان جنز محمود لیک بیو کنوینشن بکنگ کھلی ہے ہم سے راپتہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد or big hurdles standing in your way if yes then you are at the right place because COSMOLITE AAC Lightweight Block is a game-changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies COSMOLITE AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time بڑی پر جوزی قناعا بی ٩ من جوزید ٽ٠ٰ مجھے رہا دیکھنے کی تعلق ہے کسولات اے ساتھ لیکن کسولات اس کا مزید بنان چیزیز چیزی دیکھنے کی اکسترолی ساتھ لیکن کو بشتر صلی ہے مجھنگ کسولات افراد pressed جب وقید نوازید اور خیره اور تھوڑی ریسید نمیجز جوزید اے ساتھ لیکن کی نیستی ایدیٰ اس ملک کے اوڑید موسیقی